بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کا دشمن بنا ہوا ہے یہاں جینا بہت مشکل ہے اب میں یہاں پر اور نہیں رہ سکتی اتنا کہہ کر وہ موبتی بجھ جاتی ہے دوسری موبتی کہتی ہے میرا نام اعتماد ہے اس دنیا میں جھوٹ، تھوکے اور فریب نے میرا وجود تقریباً مٹا کے رکھ دیا ہے اب میں یہاں اور نہیں رہ سکتی اتنا کہہ کر وہ بجھ جاتی ہے تیسری موبتی بھی دکھی تھی وہ کہنے لگی میں پیار ہوں میں کسی ایک انسان کے لیے ہر ایک سیکنڈ جل سکتی ہوں لیکن اب اس دنیا میں میرے لیے وقت نہیں ہے لالچ اور نفرت نے میری جگہ لے لی ہے لوگ اب کسی سے پیار نہیں کرتے اپنا مطلب نکالتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے ہی بات کرتے ہیں میرا بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی صحیح رہے گا اتنا کہہ کر وہ تیسری موبتی بھی بجھ جاتی ہے اتنے میں کمرے میں ایک بچہ داخل ہوتا ہے وہ تینوں موبتیوں کے بجھ جانے پر بہت دکھی ہو جاتا ہے وہ بچہ روتے روتے کہتا ہے تم سب نے تو میری زندگی میں اندھیرہ کر کے رکھ دیا تم کو تو میرے ساتھ آخر تک پورا جلنا تھا میرا ساتھ دینا تھا لیکن تم تینوں نے میرا ساتھ چھوڑ کر مجھے درمیان میں ہی چھوڑ کر چلی گئیں اتنے میں اچانک بچے کی بات سن کر چوتھی موبتی بولتی ہے چل یار چھوڑ میں امید ہوں امید پہ ہی دنیا قائم ہے چل میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک میں جل رہی ہوں تم میری آگ سے دوسری موبتیوں کو روشن کر سکتے ہو یہ سن کر لڑکا خوش ہو جاتا ہے اس طرح اس نے امید کی مدد سے سکون اعتماد اور پیار تینوں کو پھر سے حاصل کر لیا دوستو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر زندگی میں اندھیرہ گہرا ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر سکون ختم ہو جائے اعتماد نظر نہ آئے اور پیار تلاش کرنے سے بھی نہ ملے تو امید قدامن نہ چھوڑیے اگر امید زندہ ہے تو زندگی میں کامیابی ایک دن آپ کے قدم چومیں گی کبھی امید مت چھوڑنا اگر حوصلے مضبوط ہیں تو کوئی مشکل آپ کے مقابل نہیں ٹھہر پائے گی اگر امید ہو تو گہرے اندھیرے میں بھی روشنی کی کرن دکھائی دے گی ایک چھونٹی بار بار دیوار پر چڑھ کر نیچے گرتی ہے اور پھر سے کوشش کرتی ہے تب تک جب تک وہ اپنی منصل پر نہیں پہنچاتی ہم تو پھر بھی انسان ہیں ہم تو پھر بھی انسان ہیں اگر ایک اندھا انسان کسی اجنبی پہ بھروسہ کر کے سڑک پار کرتا ہے تو کیا ہم خود پر بھروسہ کر کے آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے ناظرین امید ایک ایسی رسی ہے جو اگر مضبوط ہو تو آپ کو کبھی بھی نیچے نہیں گرنے دے گی اس رسی کے ساتھ آپ پھر سے اوپر اٹھیں گے امید اب بھی باقی ہے سہر ہونے کی ذرا حوصلہ رکھو منزل مل ہی جائے گی